بسم اللہ الرحمن الرحیم اس تقریب کا آغاز ہم نے تلاوت قرآن پاک سے کیا اس کے فوراً بعد آپ کے سامنے میں جس بیلڈنگ کے اندر آپ ابھی تشریف لائیں ہیں اس کے حوالے سے تھوڑا سا تعریف کراؤں گا تاکہ آپ بخوبی آگاہ ہو جائیں کہ اس ادارے کے کیا مقاصد ہیں کہاں پہ آپ تشریف فرمائیں الہدہ انٹرنیشنل ایک ویلفیر فامڈیشن ہے جس کا مقصد لوگوں تک اور اس میں خاص طور پہ خواتین میں دین کی تعلیم کو عام کرنا ہے اس زمن میں الہدہ انٹرنیشنل مختلف پروگرام کو ترتیب دے کے رکھتا ہے جس کے اندر قرآن پاک کا مکمل ترجمہ تفسیر اور پھر اس سے ریلیٹڈ جو بھی سبجکس ہیں وہ پڑھائے جاتے ہیں الحمدللہ اس وقت الہدہ کے آپ ہیڈ آفیس میں تشریف فرمائیں اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے کئی شہر اور نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بہت سارے ممالک کے اندر الہدہ کا کام بخوبی چل رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ مردوں کے کورسز بچوں کے کورسز بھی کرائے جاتے ہیں جس میں قرآن فہمی دین کی سمجھ کے لیے چھوٹے درانیہ سے لے کر جن کو شارٹ کورسز کہا جاتا ہے طویل درانیہ کی کورسز جو کہ دو سے دھائی سال پہ محیط ہوتے ہیں ان کو کرایا جاتا ہے الہدہ پڑھائی کے شعبے کے ساتھ ساتھ ویل فیر کے بہت سارے کاموں کے اندر سرگر میں عمل ہے جس کے اندر نیچرل کلیمیٹیز جس میں فلڈز ارتھکویکس اس کے اندر ہمارے مرد و خواتین الحمدللہ پیش پیش ہوتے ہیں اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ لوگ جو ہمارے بھائی بہن اس مشکل حال میں اس وقت موجود ہیں ان کی جس حد تک ممکن ہو مدد کی جا سکے اس کے علاوہ الہدہ بیوہ یتیم بچے اور اور جو لوگ ضرورت مند ہوں ان کی فلاو بیبوت کے لیے کام کرتا ہے جس کے اندر فائننشل اسسٹنس کے طور پہ میڈیکل اسسٹنس کے طور پہ یا اور رکم یا پھر چیزوں کے لحاظ سے ان کو فرام کر کے ان کی مدد کی جاتی ہے ویلفر پروگرامز کے ساتھ ساتھ ایک ہمارا بہت بڑا شعبہ ابلاغ عامہ کا ہے جس کے اندر لوگوں کو دین کا جو صحیح پیغام ہے پہنچانے کے لیے کوشش کی جاتی ہے اس میں نہ صرف ٹی وی چینل پہ ریڈیوز پہ ایس ایم ایس موبائل فون سروسز آئی وی آر سروس ویب سائٹ بیلنگ لسٹ اور مختلف طریقے استعمال کیا جاتے ہیں تاکہ لوگوں کے اندر دین کا جو صحیح پیغام ہے وہ پہنچایا جا سکے اس کے ساتھ ساتھ الہدا نے کچھ ہی عرصے پہلے سے ایک سکول بیس شروع کیا ہے جس کا مقصد نہ صرف بڑے بلکہ جو بچے ہیں ان کو بھی دین کا صحیح پیغام پیغام کم سنی کے اندر جو ہے وہ دے دیا جائے تاکہ بچے جب انشاءاللہ والعزیز بڑے ہوں تو وہ دین کے صحیح پیغام کو نہ صرف اپنی زندگیوں میں لاسکیں بلکہ آگے دوسرے لوگوں تک بھی پہنچا سکیں آج کے اس پرگرام کا اصل مقصد یہ ہے کہ آپ حضرات جو ایک بہت ہی مبارک سفر پہ تشریف لے جا رہے ہیں اس سفر کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا بہت ضروری ہے اور اس تیاری کے اندر نہ صرف ذہنی تیاری ضروری ہے سپیرچلی آپ کو تیار ہونا ہے بلکہ فیزیکلی بھی آپ نے اس کی تیاری کرنی ہے کیونکہ یہ وہ سفر ہے جو شاید ہم میں سے بہت سارے لوگ اپنی زندگیوں میں صرف ایک ہی دفعہ کر پاتے ہیں اسی حوالے سے آج کا انشاءاللہ پروگرام کچھ اس طریقے سے ہوگا کہ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ حج کا طریقہ کیا ہے کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے جو ارکان تھے ان کو ادا کیا وہ انشاءاللہ پریزنٹیشن کی صورت میں ڈاکٹر محمد عدری زبیر صاحب آپ کو ایکسپلین کریں گے اور پھر مناسق دیکھنے کے بعد انشاءاللہ ازیز آپ کے کوئی اگر سوالات ہوں گے تو اس کے بارے میں بات چیت کی جائے گی اور ساتھ ساتھ کچھ پریکٹیکل ٹپس ایسی دی جائیں گی جن سے انشاءاللہ ازیز آپ کا یہ سفر اور آسان ہو سکے گا یہ سفر جو ہے یہ اصل میں دعاوں کا سفر ہے آپ نے اس کے اندر زیادہ ساتھ دعائیں مانگنی ہے تاکہ اللہ تعالی نہ صرف آپ کی ان دعاوں کو قبول کریں بلکہ ان دعاوں کی برکت سے آپ کے اس سفر کو آپ کی جو عبادت آپ کرنے جارہے ہیں اس کو بھی قبول کریں اور اپنے اہل و ایال کے لیے اپنے ملک کے لیے اس مسلمان امت کے لیے کسرہ سے آپ دعا مانگئے گا بے انتہا دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اور قرآن کے اندر اللہ تعالی نے بیان کر دی ہیں جو کہ آپ کے سفر کا انشاءاللہ حصہ ہوں گی وہ دعائیں آپ کوئی بھی سفر کی یا جو دعاؤں کی کتاب ہے وہ لے لیجئے یہاں پر بھی الودا کے پیچھے اگر آپ جائیں گے تو یہاں پر ایک سٹالسہ لگاو ہے اس کے اندر بہت ساری دعائیں کی کتابیں موجود ہیں قرآنی مسلون دعاؤں کے نام سے ہے یا کنستائین کے نام سے ہے وہ آپ کے سفر کا حصہ ہونی چاہیے آپ اس کو اپنی پاکٹ کے اندر یا آپ کے پاس اگر وہ پاؤچ آپ نے پہنا ہوا ہے احرام کے اوپر اس کے اندر اس کو ڈال کے رکھیں تاکہ جب موقع ملے ان کو نکالیں ان دعاؤں کو پڑھنا شروع ہو جائیں بلکہ یہ دعائیں جو ہیں جیسے میں نے آپ سے شروع میں ذکر کیا تھا کہ الہدہ کی ایک سروس بھی موجود ہے جو اس پہ آن لائن سنی جا سکتی ہیں تو اس کے اوپر 8040 ہے جس پہ ایک پورٹل ہے تو یہاں سے سنی جا سکتی ہیں یہ دعائیں ایک دبائیے حج کا تاغ اور اہمیت کے بارے میں سننے کے لیے دو دبائیے حج کی تیاری کے بارے میں جاننے کے لیے تین چلیے آپ پھر اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 8040 جو ہے وہ اس کی کوڈ ہے جس کے اوپر آپ جا کر اپنے یو فون یا موبی لینک یا باقی جو نیٹ ورکس ہیں ان سے آپ انشاءاللہ سن سکتے ہیں یہ دعاؤں کی کتابوں کا میں ذکر کر رہا تھا آپ کوئی بھی دعا کی کتاب یہ دعاؤں کی الحمدللہ ایک مجموعہ تیار کیا گیا ہے یہ کتاب جس کو آپ سامنے رکھ کر اپنے لیے دعائیں مانگ سکتے ہیں اور ان دعاؤں کو یاد بھی کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ اب ہم جس کے لیے آپ ضرور انتظار کر رہے ہوں گے کہ حج اور عمرہ کا جو صحیح طریقہ ہے اس کے حوالے سے انشاءاللہ باتجیت کر رہے ہوں گے میں دعوت دیتا ہوں ڈاکٹر محمد عدیز رویر صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور انشاءاللہ آپ کو حج کے جو رکن ہے حج کا جو کرنے کا طریقہ ہے انشاءاللہ اس کے بارے میں آپ کو واقفیت دلائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على ملا نبی بعدہ اما بعد فاعوز باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الی سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین صدق اللہ العزیم حج ایک بہت بڑی سعادت اور اللہ کی طرف سے ایک بلاوے کا نام ہے حقیقت یہ ہے کہ ہم اکثر و بیشتر پلان بناتے ہیں کہ جانا ہے حج پہ لیکن بہت سے ایسی رکاوٹیں کھڑی ہو جاتی ہیں کہ جن کی وجہ سے حج کرنا ممکن نہیں رہتا باوجود اس کے کے اسباب بھی ہوتے ہیں ذرائع بھی ہوتے ہیں لیکن کوئی خاص ایسی وجہ بن جاتی ہے جس کی بنیاد پہ ہم حج کرنے سے محروم رہتے ہیں تو ہے حقیقت یہی کہ اللہ کی طرف سے اگر اجازت ہو اس کا حکم ہو تو بندہ پھر وہاں پہنچتا ہے اور حج کرنے کی سعادت حاصل کر لیتا ہے تو یہ حج ہے اس کے بارے میں ہمارے دین نے بہت ہی زیادہ تعلیم دی ہے کہ اس کو ایک خاص احتمام کے ساتھ ادا کرنا ہے ہم نماز پڑھتے ہیں روزے رکھتے ہیں زکاة بھی دے دیتے ہیں یہ ایسی چیزیں ہیں جو اکثر و بشتر ہم اپنے گھروں میں اپنے علاقوں میں رہ کے ان کو کر سکتے ہیں مگر جب حج کے لیے نکلتے ہیں اور حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے سفر کا آغاز کرتے ہیں تو اس کے لیے ایک تو وقت چاہیے دوسرا پیسہ چاہیے اور تیسرا یہ کہ انسان کوشش اور حمد کرے وہ بھی چاہیے صحت بھی ہو یہ سب ایسی چیزیں ہیں بڑی لازمی چیزیں ہیں یہ استطاعت میں ہی آتی ہیں کہ بندے میں استطاعت ہے تو جا سکتا ہے ورنہ نہیں وجہ یہ ہے کہ جب ہم نماز اپنے گھر میں پڑھ لیتے ہیں تو ہمیں کوئی خاص اتنی محنت نہیں کرنا پڑتی ہے ہم اٹھ کے مسجد پہنچ جاتے ہیں زکاة دینا ہو تو ہمارے اردگرد بے شمار مستحق افراد ہیں جن کو ہم زکاة دے دیتے ہیں اسی طرح روزہ رکھنا ہو تو رسال میں ایک آت دفعات ہے وہ روزہ ہم رکھ لیتے ہیں لیکن حج جو ہے یہ باقعدہ ایک تیاری کا نام ہے اور تیاری کے لیے اللہ تعالی نے ہمیں بڑا وقت بھی دیا ہے یہ تقریباً کوئی دو ماہ اور تیرہ دن بنتے ہیں کہ اس کے لیے ہم نے تیاری کرنی ہے یہ پرانے وقتوں میں بھی یہ ویلڈ تھی اور آج بھی یہ وقت جو ہے بڑا مناسب ہے پرانے وقتوں میں لوگ رمضان کے بعد ٹریول کرتے تھے کیروان کی صورت میں تو قافلے ان کے لے جاتے تھے ان کو مہینہ ڈیڑھ مہینہ کے سفر کے بعد وہ وہاں پہنچتے تھے ہمیں بھی اپنا بچپن یاد ہے کہ جب صفینہ حجاج یہاں سے نکلتا تھا تو حاجی حضرات کوئی ہفتہ دس دن پہلے ہی تیاری کر کے کراچی پہنچ جاتے اور پھر کراچی سے وہ صفینہ حجاج جب جدہ پہنچتا تو تقریباً اس کو ساتھ آٹھ دن لگ جاتے تھے تو الحمدللہ آج بھی وسائل بڑے تیزی سے آگے وڑ گئے ہیں لیکن پھر بھی وقت چاہیے اس کے لیے اور وقت یہ کہ انسان تیاری کرے اور تیاری کے لیے گھر میں جو واقعی کام رہتے ہوں بیوی ہے بچے ہیں والدین ہیں ان کا خیال کون کرے گا ان کی ذمہ داریاں بانٹنی ہیں پھر اخراجات ہیں ان کا بھی بندوبست کرنا ہے یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو سوچ سمجھ کے گھر سے نکلنا بڑتا ہے تو اس لیے جب اتنا طویل اللہ تعالی نے ہمیں وقت دیا ہے اتنا زیادہ تو اس وقت کا استعمال یہ بھی ہے کہ جہاں ہم بہت سی اور تیاری کرتے ہیں وہاں حج کو صحیح طریقے سے کرنے کی تیاری بھی کر لیں تاکہ اتنی تھکاوٹ اتنا لمبا سفر اتنا پیسہ اتنا وقت لگانے کا مقصد سمجھ جائے اور حج مبرور بن جائے اللہ کی نظر میں اور فرشتے بھی اس کو مقبول لکھ لیں تو یہ چند ایک باتیں ہیں جو آپ کو یعنی زحمت دی ہے کہ آپ یہاں تشریف لائیں اور آپ کو بتا دیا جائے کہ حج کس طرح کرنا ہے تو پہلی بات تو یہ کہ حج کی فرضیت ہے حج اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں پہ فرض کیا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام کے پانچ ارکان ہیں کلوہ شہادت نماز روزہ زکاة اور حج حج سب سے آخر میں فرض ہوا ہے یعنی یہتنے بھی یہ پانچ ارکان ہیں ان پانچ ارکان میں سب سے آخر میں حج جہنا یہ فرض ہوا ہے مسلمانوں پہ اور اس کا بھی بجالانہ بلکل ایسے یہ جیسے انسان کلمہ شہادت پڑھتا ہے کلمہ شہادت پڑھ کے جس طرح دین میں داخل ہوتا ہے اس طرح حج کو بجالا کے بھی انسان حج کو مان کے دل سے مان کے تب مسلمان ہوتا ہے وعدہ نہیں آپ اس آیت کو دیکھیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْوَيْتِ اللہ ہی کے لیے لوگوں پر فرض ہے حج کرنا بیت اللہ کا من استطاع الہی سبیلہ جو اس کی طرف جانے کی حمت و طاقت رکھتا ہو یہ حج فرض ہے آگے فرمایا وَمَنْ كَفَرَ اور جو نہیں مانتا اور جو کفر کرتا ہے جو حج کو فرض نہیں سمجھتا وہ کفر ہے تو اس لیے یہ بھی کلمہ پڑھنے کی طرح کلمہ شہادت کی طرح یہ بھی اسلام کا ایک اہم پلر ہے تو ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حج کو فرض کیا ہے کس کے لیے کیا ہے ہر وندے کے لیے نہیں کیا ہر مسلمان کے لیے نہیں کیا اس لیے بات وہی ہے کہ اس کے لیے وقت چاہیے پیسہ چاہیے اور کوشش و حمت چاہیے لوگوں کو پاس وقت ہے پیسہ نہیں کچھ کے پاس وقت بھی ہے پیسہ بھی ہے مگر حمت نہیں بڑا پہ ہے تو بیماری ہے یہ سب ایسے چیزیں ہیں مَنِسْتَطَعَ اَلَيْهِ سَبِيلَ کا مطلبی ہے کہ جو وہاں جانے کی ہمت اور طاقت رکھتا ہو تو یہ جو ہمت اور طاقت رکھتا ہے اس پر فرض ہے اس کے علاوہ کسی اور پر فرض نہیں ہے اس کو کہتے ہیں استطاعت تو استطاعت جس کے پاس ہے اس پر حج کرنا فرض ہے پہلی بات یہ ہے کہ حج کے کتنے دن ہیں جب ہم وہاں جائیں گے تو ظاہر ہے عمرہ وغیرہ کر کے اس کے بعد اعرام کھول دیں گے اور عرام سے ہم رہیں گے وہاں جیسے گھر میں رہا جاتا ہے لیکن جب حج کے دن آئیں گے جب حج سٹارٹ ہوگا وہ زلہجہ کی آٹھویں تاریخ کو سٹارٹ ہوگا زلہجہ کی آٹھویں تاریخ کو سٹارٹ ہوگا تو ہم نے احرام باندھ کے منہ چلے جانا ہے آٹھ تاریخ کو اور ہر صورت میں مغرب سے پہلے پہلے وہاں ہونا ہے آٹھویں تاریخ کو مغرب سے پہلے پہلے ہمارا وہاں ہونا ضروری ہے اس لیے کہ رات جو ہے وہ منہ میں گزار دیں اور رات شروع ہوتی ہے سورت خروب ہوتے ہی رات شروع جاتی ہے تو یہ آٹھ سے لے کر تیرہ تاریخ تک یہ حج کے دن ہیں یہ مسلسل مسروفیت کے دن ہیں جس میں آرام نہیں ہے اور گھبرانے کے بعد بھی نہیں یعنی یہ کیا ہوگا نہ بستر ہے نہ روم ہے نہ تھنڈ ہے اور احرام باندھے ہوئے ہیں اور اسی میں مسلسل پانچ دن چھے دن گزارنا یہ بڑی مشکل کام ہے تو یہ بھی استطاعت میں آتا ہے بندے کے پاس استطاعت اور ہمت ہو چونکہ ہمت کی ہے ہم نے وہاں پہنچ گئے ہیں تو اب یہ ہمت بھی کرنی ہے کہ ان پانچ چھے دنوں میں ہم نے ہر صورت میں حج کو بجا لانا ہے اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَتِمُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ حج اور عمرے کو اللہ ہی کے لئے پورا کرنا ہے پورا کرنے کا ایک مطلب یہ کہ درمیان میں چھوڑنا نہیں ہے اب سٹارٹ کی ہے تو پورا کرنا ہے اس کو تکلیف آتی ہے بخار ہوتا ہے تو اس کو برداشت کیجئے تھکاوٹ بھوک پیاس آتی ہے تو بھی برداشت کیجئے لیکن اتیم مو کرنا ہے احرام جب باندھ لیا تو پھر اس کو پورا کرنا احرام سے پہلے پہلے اگر طبیعت بالفرص اتنی خراب ہو گئی کہ آدمی کو ہوش نہیں ہے اور کچھ بھی نہیں کر سکتا تو ظاہر ہے جب ہوش ہوگی تو چیز فرض ہوگی نا جب آدمی بے ہوش ہو اور اس کا ذہن جسم کام نہ کر سکتا ہو تو ایسے لوگوں پر احرام سے پہلے حج ساقت ہو جاتا ہے لیکن جب احرام باندھ لیا اور اس کے بعد خدا نہ خاصت طبیعت خراب ہو گئی ہے تو حج کو پورا کرنا ہے تو یہ ہے اتیم مو کا مطلب کہ حج کو تم نے پورا کرنا ہے تو یہ آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ یہ تواریخ ہیں جو ٹوٹل پانچ یا چھے دن ہیں بس ان چھے دنوں میں ایک بڑی زبردست ایکسرسائز ہے مشق ہے اور دوڑ ہے بھاگم دوڑ ہے کہیں سکون نہیں ہے یعنی انسان یہ سوچے کہ چلے میں وہاں پہنچ جاؤں جلدی تھوڑا سا لیٹ جاؤں نہیں وہ جلدی پہنچنے کا آج کھل وقت ہی نہیں ہے چاہے آپ اپنی گاڑی پہ کیوں نہ ہو بلکہ گاڑیوں والے بیچارے تھک جاتے ہیں گاڑی میں بیٹھ بیٹھ کے اور پیدل جو ہمت والے نوجوان ہیں وہ پہلے ہی پہنچ جاتے ہیں تو یہ چیز ہے تو ان دنوں میں ذرا تھوڑی سی ہمت کرنی ہے اپنے ایمان کو جگانا ہے اللہ کی ذات پر اور اللہ کے اس حکم پر اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے کہ ہاں یہ کام ہر صورت میں ہم نے کرنا ہے اور اچھے جذبے کے ساتھ اور یہ بھی یاد رکھی ہے کہ یہ جو کچھ ہم ایکسرسائز کریں گے اللہ تعالیٰ کو یہ ادائیں اتنی پسند ہیں جس کا ہم تصور ہی نہیں کر سکتے یعنی رب کے نزدیک تو یہ بندے دیوانے ہیں کیا ہے ان کو اکیس حالت میں یہاں آگئے ہیں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے میرے حکم کو مانتے ہوئے اور یہ جانتے ہوئے کہ اللہ نے یہ فرض آیت کیے تو میں نے یہ بجال آنا ہے اور مسکینی کے حالت ہے یعنی ایک چادر اوپر اور ایک نیچے بڑا چھوٹا بادشاہ فقیر سب برابر ہیں یہاں ایک ہی سطح پر سب آگئے ہیں تو یہ دیوانگی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے اور جب انسان اللہ کا حکم کو بجال آتے ہوئے ذرا تنگ ہو اور مشکلات سے گزرے تو یقین مانئے کہ اس کی مشکل اس کی تنگی اور اس کے جسم کی یہ حالت چاہے اس کے بال جو ہے وہ غبارہ لودھ ہوں پسینہ نکلا ہوا ہو جسم سے بدبو آ رہی ہو یعنی حج کے دوران جو گرمی سخت گرمی ہوتی ہے یعنی انسان بالکل ایسا ہو رہا ہوتا ہے جو ہوش نہیں ہے اس کو اللہ کو یہ ادا بڑی پسند ہے حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزے دار جب روزہ رکھتا ہے اور اثر کے بعد اس کے موں سے جب بدبو آتی ہے میدہ خالی ہونا کے بعد اس کے موں سے جو بدبو آ رہی ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ اچھی لگتی ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھ کے اللہ کا حکم مان کے گزار رہا ہے اور اب یہ اس کی نوبت آ گئی ہے کہ اس کا میدہ بالکل خالی ہے اور اس کے موں سے بدبو آ رہی ہے لوگ شاید کراہت محسوس کر رہے ہیں مگر اللہ کو یہ قسند ہے اللہ تعالیٰ اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ یہ بندہ اپنے آپ کو بڑی مشکل سے گزار کے بھوکا پیاسا رکھ کے خواہشات پہ کنٹرول کر کے یہ گزار رہا ہے اپنے آپ کو اس لیے مجھے یہ پسند ہے بینی یہی حالت جو بندے کی ہے کہ جس میں انسان یعنی دو صرف اس نے کپڑے پینا ہے پسینہ ہے اور پھر تھکاوٹ ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ اور بھی یعنی انسان کی اپنی عجیب سی حالت ہے غبار آلود اس کا چہرہ ہے یہ سب ادائیں اللہ کو بڑی پسند ہیں اور بہت اللہ فخر محسوس کرتا ہے فرشتوں پہ ان کو کہتا ہے کہ دیکھو یہ میرے بندے یہ کتنی دور دور سے آئے ہیں جن کے بال بکھ رہے ہوئے ہیں غبار آلود ان کا چہرہ ہے اور پھر اللہ تعالی فرشتوں سے پوچھتے ہیں یہ کیوں آئے ہیں یہاں حالکہ اللہ تعالی کو پتا ہے لیکن فرشتے کہتے ہیں اللہ یہ آئے ہیں صرف اس لیے کہ میدان عرف ہاتھ میں کھڑو کہ تجھ سے معافیاں مانگ رہے ہیں وہ امید رکھتے ہیں کہ تُو ان کو معاف کر دے گا تو اللہ تعالی فرماتے ہیں فرشتوں تم کا واہرہ ہو یہ جتنے بھی لوگ یہاں آئے ہیں میں نے ان سب کے گناہ معاف کر دی تو یہ جو حج کے ریچولز ادا کرتے کرتے آخیر میں جب ہم جا کے نہ میدانیں عرفات میں پہنچتے ہیں اس کو کہا گیا الحج عرفہ حج اصل میں وقوف عرفات کا نام ہے عرفات کے میدان میں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں آہزاری کرتے ہیں بخشش مانگتے ہیں توبہ طائب ہوتے ہیں اور آئندہ کچھ نہ کرنے کا عظم کرتے ہیں اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ تعالی فرماتے ہیں میں نے اس بندے کو معاف کر دیا اور اس موقع پہ شیطان کی جو حالت ہوتی ہے وہ رسول اللہ فرماتے ہیں اس دن شیطان اتنا زلیل ہوتا ہے اتنا رسوہ ہوتا ہے جس کا آپ تصور ہی نہیں کر سکتے وہ مٹی اٹھا اٹھا کہ اپنے سر پر ڈالتا ہے کہ جس بندے پر میں نے چالیس سال محنت کی اس سے برے کام کروائے ساٹھ سال میں نے اس پر محنت کی اور اس سے سارے برے کام کروائے وہ آج یہاں آکے اپنے سارے گناہ معاف کرا چکا ہے میری ساری محنت پر پانی پھر گیا ہے یہ وہ سوچتا ہے تو اس لیے یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے تو ان پانچ چھ دنوں میں ہم نے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے جتنا بھی ہو سکے یہ پورے حج کے سفر کا پوری محنت کا ان ارادوں کا جو کئی سالوں سے ہم کر رہے تھے کہ ہم نے حج پر جانا ہے ان پانچ چھ دنوں میں ہمارے ہم سارا نچوڑ جانا یہاں آ جانا چاہیے انہی پانچ چھ دنوں کے لئے ہم نے اپنا کو تیار کرنا ہے یہ جو پانچ چھ دن ہیں انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم بات کریں گے لیکن یہ بھی یاد رکھی ہے حج کے مہینے جو ہیں وہ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے بتایا کہ مجھے امید ہے الحج اشہر معلومات ہر مسلمان کو حج کے مہینے معلوم ہیں یہ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرمایا یہ بات اور ہے کہ ہم میں پتا نہیں ہیں لیکن اللہ تعالی نے اس وقت کے جو مسلمان تھے ان کے بارے میں کہا کہ تمہیں سب کو پتایا کہ حج کے کون کون سے مہینے ہیں یہ توقع کی ہے اللہ نے کہ ہم مسلمان قرآن سے اتنا انٹیچ رہیں گے کہ قرآن کی کوئی ایسی بات ہمارے ذہن سے مہب نہیں ہوگی اور ہم اس کو بھولے ہوئے نہیں ہوں گے بلکہ ہم نے اس کا پتا ہوگا تو ان میں یہ حج کے مہینے ہیں یہ تین مہینے ہیں شوال ہے جو گزر گیا ہے تو ذول قادہ ہے پھر اس کے بعد پھر ذلحجہ ہے یہ ذلحجہ کے جو دن ہیں یہ تیرہ دن بنتے ہیں تیرہویں تاریخ کو حج ختم ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے یہ دو مہینے وہ اور تیرہ دن یہ یہ دس دنوں کی فضیلت جو ہے قرآن مجید میں اللہ تعالی نے بتائی ہے وَالْفَجْرِ وَلَيْعَالِ عَشْرِ قسم فجر کی اور قسم دس راتوں کی یہ دس راتیں جو یہ ذلحجہ کی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی فرماتے ہیں کہ سارے سال کے جو دن ہیں ان میں افضل ترین جو دن ہیں وہ یہی دس دن ہیں ذلحجہ کے بعض علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ جو رمضان کے دن ہیں یہ ان سے بھی زیادہ بہتر ہیں یہ رمضان کے جو دن ہیں یہ ان سے بھی زیادہ بہتر ہیں صرف اس میں لیلت القدر کی اللہ تعالی نے فضیلت بتائیے عبادت کی مگر اس دنوں کو اللہ تعالی نے قرآن مجید میں قسم کھا کے کہا وَلَيَا عَلِنْ عَشْرِ تو یہ اس لیے یہ دس دن جو ہیں بارہ ظاہر ہیں ہمارے انشاءاللہ سفر میں گزریں گے یہ سب کتابیں جو انشاءاللہ آپ کو دی گئی ہیں ہاتھ میں یا کچھ اور بھی آپ دیکھیں گے ان تمام کتابوں کو جانے سے پہلے پڑھ لیجئے گا اچھی طرح پڑھ لیجئے کوئی کمی بیشی ہو تو اس کو یہی دور کر لیجئے وہاں جا کے موقع نہیں ملے گا جو سمجھنا یہی سمجھ لیجئے ہم کرتے ہیں یہ سب کرنے کے ساتھ ساتھ ہم مقصد کیا ہے اللہ کی عبادت اللہ کے عبادت کے جو طریقے ہیں وہ اللہ تعالی نے کچھ قرآن مجید میں بتائے ہیں اور کچھ نبی علیہ السلام و تسلیم میں بھی ہم مسلمانوں کو پہنچائے ہیں بلکہ آپ نے جب اپنا آخری حج کیا تھا جس کو حجت الودا کہتے ہیں تو حج کے دوران آپ جب پہنچے عرفات میں تو عرفات میں آپ نے صحابہ کرام کو ایڈریس کیا اور اس ایڈریس کے دوران آپ صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا خضو عنی مناسککم لعلی لعلاقیکم بعد عامی حاضر آپ فرماتے ہیں مسلمانوں مجھ سے تم اپنے حج کے جتنے بھی ریچولز ہیں مناسک ہیں سیکھ لو شاید ہو سکتا ہے اگلے سال میں تمہیں نہ مل سکوں یہ الہامی باتیں ہیں آپ نے فرمایا شاید ہو سکتا ہے میں اگلے سال تمہیں نہ مل سکوں اس لئے جو چیزیں رہ گئی ہیں وہ پوچھ لو کوئی سوال ہے ذہن میں وہ پوچھ لو اور عدیث میں آتا ہے صحابہ کرام میں جب یہ لفظ سنے تو اپنے چھوٹے بچوں کو اٹھا لیا اور اٹھا کے ان کو کہتے ہیں کہ اس چہرے کو دیکھ لو یہ اللہ کے رسول ہیں کیونکہ آپ نے جملہ فرمایا تھا نا کہ شاید میں اگلے سال نہ مل سکوں تو صحابہ نے چاہا مارے بچے کم از کم اللہ کے رسول کو دیکھ لے کل کو وہ یہ نہ کہیں وہ کون تھے تو نبی علیہ الصلاة والتسلیم سے ان تمام صحابہ کرام نے آپ بیٹھ گئے وہاں جہاں تھے عرفات میں تھے پھر اس کے بعد واپس مزدلف آئے پھر منا آئے تو صحابہ آتے جاتے آپ سے مسئلے پوچھتے رہتے تھے اللہ کے رسول میں نے یہ کر لی آپ کیا کروں اللہ کے رسول پہلے میں یہ کر بیٹھا ابھی تک میں نے یہ نہیں کیا تو کیا میرا حج پورا ہو گیا اس طرح آگے پیچھے بہت سے مسائل جو تھے وہ ہو گئے نبی علیہ الصلاة والتسلیم سے سب کو فرماتے جاتے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے کوئی بات نہیں تم نے یہ کر لیا تو اب یہ کر لو یعنی حج میں اجدہام کی وجہ سے اور چانس کی وجہ سے کہ آدمی کو یہ چانس مل گیا تو ابھی یہ کر لے بعد میں وہ کر لے گا تو نبی علیہ الصلاة والتسلیم نے دیکھا کہ رش ہے اور ہر بندہ درہ جلدی میں ہے پھر موسم وہ پھر تھکاوٹ اس لیے جس کو جو موقع مل رہا ہے وہ اگر کر رہا ہے تو میں اس کو یہ نہ کہوں تم نے غلط کیے تم یہ پہلے کرو پھر بعد میں یہ کرو آپ فرماتے جاتے تھے لا حرج لا حرج لا حرج کوئی حرج نہیں ہے یہ بھی کر لو اور بعد میں اب یہ کر لو خیر وہ ترتیب بھی انشاءاللہ آئے گا تو عبادت میں جو اہم بات ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ کا ذکر حج کے دوران کرنا ہے خوب کرنا ہے نمازیں وقت پہ پڑھنی ہیں اور بعد اماد پڑھنے کی کوشش کرنی ہیں ایک فرض نماز کا جو ثواب ہے وہ ایک لاکھ نمازوں کے برابر کا ہے جو ہم یہاں پڑھتے ہیں اپنے ملک میں اس لیے یہ بہت بڑی بات ہوگی کہ پورا احتمام کیا جائے کہ نماز کا اتنا خیال ہو کہ ایک آسان نماز پڑھ لیں اس کے فراغت کے فوراں بعد دوسری کا فکر ہو اور اس کے لیے اسی وقت سے تیاری شروع کر دی جائے تاکہ این وقت پر غضو کرنے کی یا کوئی اور کام کرنے کی ضرورت نہ آئے تو یہ وہ چیز ہے جو کہ یہ عبادت جو ہے پورا حج ہے صرف نماز نہیں ہے آپ کا چلنا آپ کا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا آپ کا لوگوں کسی اچھا معاملہ کرنا اور احرام کی حالت میں خدا خوفی کو اپنے اوپر تاری کرنا اور کوئی ایسا کام نہ کرنا کا تقدس خراب ہو یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو کہ عبادت میں ہی شمار ہوں گی یہ سب عبادت ہیں پھر اس سفر حج میں ہمیں بڑے سبق مل سکتے ہیں پہلا سبق تو یہ ہے کہ ایک آنکھوں دیکھی رہرسل ہے اکثر و بیشتر یہ سوال آتا ہے قیامت کیا ہوگی قیامت کے روز بندوں کی حالت کیا ہوگی یہ حالت ہوگی جیسے آپ دیکھیں گے کہ سب نے دو کپڑے پیانے میں یہ ایک قسم کا کفن ہے سب نے چاہے بڑا ہے چھوٹا ہے بادشاہ ہے غریب ہے جو بھی ہے سب برابر ہیں کالا گورا اپنا پرایا سب برابر ہوگئے ہیں وہ پھر ایک ہی میدان میں اکٹھ ہیں میدانِ عرفات کھلا اس میں سب اکٹھ ہیں سب کی ایک حالت ہے اور سب اکٹھے ہیں ایک ہی میدان میں میدانِ محشر وہ یاد آتا ہے جو قرآن مجید میں اکثر ہو بیشتر ہم پڑھتے ہیں کہ میدانِ محشر کیسا ہوگا بلکل چٹیل لا ترا فیہا اوجہ ولا امتہ کوئی اونچ نیچ نہیں ہوگی بلکل چٹیل میدان ہوگا سب وہاں موجود ہوں گے لا تسمعو اللہ حمسہ وہاں لوگوں کی ہلکی ہلکی سانسوں کی آواز آ رہی ہوگی کوئی بول نہیں رہا ہوگا یہ عبادت کا جو خشو اور خضو میدانِ عرفات میں ہمیں نصیب ہونا چاہیے یہ سب ایک قسم کی رہرسل ہے اور سب دھوپ میں کھڑے ہیں سورج میں کھڑے ہیں گرمی برداشت کر رہے ہیں پسینے سے شراب ہو رہے ہیں پھر اس کے بعد زندگی کی حقیقت کبھی پتہ چلتا ہے کہ واقعی گھر والوں کو ہم خیار بات کیا ہے نکل آئے بیوی کو چھوڑا ہے بچوں کو چھوڑا ہے نکل آئے دو کپڑے پینے میں میدان میں کھڑے ہیں یہ ہے حقیقت حقیقت میں ہونے ہی آئی سہی ہے یہی دو کپڑے نصیب ہوں گے اگر ہوئے تو تو قبر میں جائیں گے اور اگر قبر نصیب ہوتی ہے تو لیکن زندگی کی حقیقت یہ جو حج کا سفر ہے یا حج کے ریچولز ہیں یہ ہمیں دے دیتے کہ ہم ہیں کیا اور ہم نے جانا کہاں ہے اور پھر آخر میں ہونا کیا ہے یہ سب وہ مناظر ہیں کہ سب کو چھوڑ چھاڑ کے یہاں سے نکل جانا ہے وڑے عزیز ترین لوگوں کو بچوں کو بیوی کو شوہر کو سب کو چھوڑ کے والدین کو ہم جا رہے ہیں دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے آدمی فوت ہوتا ہے سب کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے دو کپڑے اس نے پینے ہوتے ہیں تو یہ ساری ایک حقیقت ہے جو کہ حج کا یہ سفر ہمیں ذرا سمجھا دیتا ہے پھر دوسرا ہے کہ اس کا اختتام کیسے ہونا چاہیے زندگی کا اختتام خاتمہ کیسے ہونا چاہیے وہاں جا کے ہم مسلسل اللہ کا ذکر کر رہے ہیں مصروف ہیں یعنی دنیا کی جو آلائشیں یا جو ہمارے ذہن کو سوچ کو اور ہمارے عمل کو متاثر کرتی ہیں ان تمام قوم ایک طرف رکھ کے اب مسلسل رب کی عبادت میں مصروف ہیں پہلے سے بھی یہی نیت کی تھی اللہ سے دعائیں بھی مانگتے تھے اللہ نے توفیق بھی بخش دی اور پھر اس کے بعد ہم یہ کام کرنے بھی لگ گئے تو زندگی کا اختتام ایسے ہونا چاہیے یہ بھی ایک سبق ہے حج کے اس سفر میں اور پھر بہتر انجام ہر کوئی چاہتا ہے اللہ کے رسول بھی ایسی دعا فرمایا کرتے تھے اللہم احسن آقبتنا فیلمور کلیہا وَأَجِرْنَا مِنْ خِزِدْ دُنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ تو حج کی اہمیت تو یہی ہے جیسے اس حیات کے ذریعے ہم پڑھ چکے ہیں کہ ماننا ہے اس کو اگر خدا نہ خاصتہ ہم اس کو نہیں مانتے تو یہ کفر ہے ایک اور حدیث میں آپ فرماتے ہیں جس بندے کے پاس اتطاعت ہو ہمت ہو وسائل ہو ذرائع ہو صحت ہو کر سکتا ہو اور نہیں کرتا تو اللہ کوئی پھر کوئی پروانی کہ وہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے یہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے بہت دیکھ کون سی چیز ہے جو اس کو روکتی ہے کیوں نہیں کرتا اس فرض کو کیوں نہیں ادا کرتا اس سلسلے میں نبی علیہ السلام کا یہ ارشاد بہت اچھا ہے جو مسند احمد ایک حدیث کی کتاب ہے امام احمد بن حنبل کی اس میں موجود ہے کہ آپ فرماتے ہیں حج جلد ازلد کر لیا کرو کیونکہ تم میں کوئی نہیں جانتا کہ کل اس کے ساتھ کیا ہو جائے حقیقت ہے یعنی آج اللہ نے ایسی حد دے رکھی ہے میں اپنی جاتے اگلے سال جاؤں گا اکثر بشتر ہمارا حال یہی ہے بہت سے مسائل ہیں میں پہلے ان کو حل کروں پھر جاؤں گا اب آپ حج کریں گے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یقین مانیے کہ حج جوان آدمی کا ان حالات میں بھی جو آج کال الحمدللہ سہولیات ہیں وہاں جوان آدمی کی بھی ہائے نکل جاتی ہے اتنا مشکل ایمان کی ذرا تھوڑی سی ہمت ہو طاقت ہو ایمان بڑا مضبوط ہو تو یہ سارے ریچولز کچھ بھی نہیں لگتے آدمی سب کچھ خوشی سے برداشت کرتا ہے لیکن اس میں بات ہوئی ہے ہمت کی بات ہے وہ چاہیے ہمیں تو کل کیا ہو جائے وہ بات کی بات ہے جو آج اللہ نے موقع دیئے ہم اس سے فائدہ اٹھا لیں یہ نبی علیہ السلام تو تصہیم کے ارشاد کا مطلب ہے تو اب اس حج میں ہماری اللہ تعالیٰ تربیت بھی کرتے ہیں ہمیں اچھا انسان بنانے کی کچھ کرتے ہیں ہم کیا کچھ کریں پہلی بات تو یہ سمجھائی کہ حج جب کرو تو نیت اچھی رکھنا اللہ ہی کے لئے کرنا ہے حج سننے کے لئے نہیں کہ لوگ مجھے حاجی کریں یا میں اپنے نام کے ساتھ حاجی لکھتوں الحاج لکھتوں یا میں نکنوں تو لوگ مجھے خوب ہار پینائیں اور میں واپس آؤں تو پھر بھی استقبال بڑا بردست ہو نہیں یہ پھر ساری نیکی کا کام دنیا کے لئے ہو جاتا ہے نیکی ہمیشہ خاموشی سے کی جاتی ہے اور چھپا کے کی جاتی ہے یہ بندے اور اللہ کے درمیان اس کا معاملہ ہوتا ہے لوگوں کو بیچ میں نہ لائیے کسی کو نہ لائیے صدق دل سے سچے دل کے ساتھ کہ واقعی اللہ تیرے لئے ہی میں کر رہا ہوں یہ مطلب اللہ کا صرف اللہ کے لئے کسی کے لئے نہیں نیت اچھی ہو بس اور جب اس لیلہ کی بات آ جاتی ہے تو پھر سارے سفر میں لیلہیت نظر آتی ہے انسان ہر وقت اللہ کی تعلیمات کو ملہوز رکھتا ہے تو یہ دونوں کام حج ہو یا عمرہ ہو دونوں کام صرف اللہ ہی کے لئے کرنے کسی اور کے لئے نہیں کرنے تو یہ بہت ہی اہم چیز ہے خالص اللہ کے لئے ہو اس میں کسی اور کی ملاوٹ نہ ہو یہ ڈیمانڈ ہے سب سے اہم ڈیمانڈ اللہ تعالی کی ہے کسی شئے کی ملاوٹ نہ ہو صرف میرے لئے بس پھر آگر فرمائے فَمَن فَرْضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَتَ وَلَا فُسُوْقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجَّ جب انسان یہ سوچ لیتا ہے کہ میں نے اب حج کرنا ہے اور اپنے اوپر فرض کر لیتا ہے فرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ نہا کے احرام بانگ لیتا ہے اور احرام بانگتے کہتا ہے لَبَّئِكُ اللَّهُمَّ لَبَّئِكُ مولا میں حاضر ہو رہا ہوں بجوئی اس نے یہ لفظ کہا اب اس پر حج فرض ہو گیا وہی بات ہے اتمو پورا کرنا ہے اب درمیان میں نہیں چھوڑنا اب حج فرض ہو گیا احرام کی حالت میں ہے بندہ اپنے اوپر حج کو اس نے فرض کر لیا ہے اب اس فرض کو اس نے کس طرح ادا کرنا ہے کچھ باتیں ہیں اس کے ساتھ اس کے دوست احباب بھی ہیں انجانے لوگ بھی ہیں اس کے آگے بیچے سفر میں اس کے ساتھ گاڑی میں کوئی اور بیٹھا ہوا ہے پھر اس طرح بیوی ہے تو یہ چند ایک چیزیں ہیں جو خاص امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دے رکھی ہوتی ہیں کہ تم اپنے اس ہمسائے کے ساتھ جو تمہارے ساتھ سیٹ پہ بیٹھا ہے کوئی بوڑا بزرگ ہے غریب ہے کالا ہے گورا ہے جیسا بھی ہے تم اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو وہ بے شک اگر بتتمیزی کرتا ہے کرے لیکن تم کیا کرتے ہو تو اس کے بارے میں فرمایا پہلی بات تو یہ ہے کہ فلارا فسا فہشگوئی نہیں کرنی موں سے کوئی ایسا لفظ یہ نکالنا کہ جس سے خدا نہ خاصتہ کوئی حج کا جو ثواب ہے وہ خراب ہو جائے موں کو بھی پاک رکھنا ہے پھر خاص طور پر جب میہ بیوی دونوں جا رہے ہوتے ہیں حج کے لیے ان کا بھی ایک بڑا انتحان ہے ان کے لیے بھی یہ لفظ ہے فلارا فسا وہ جب دونوں بیٹھے ہیں یعنی احرام کی حالت میں ہوں دونوں نے اپنے اوپر حج کو فرض کر لیا ہو تو اب ان پر یہ فرض ہے کہ وہ آپس میں کسی قسم کی شہوانی بات نہ کریں مصد ہے کوئی نہ آنکھوں سے نہ ہاتھوں سے نہ مو سے کوئی ایسی بات نہ کریں کہ جس سے خدا نہ خاصتہ حج کی جو خوبی ہے یا اس کی خالصیت ہے اس میں تھوڑی بہت کسی اور شہ کی ملاوٹ ہو جائے نہ چند دن ہیں چند دن یعنی پانچ یعنی چھے دن اس پہ کنٹرول کرنا ہے پھر اسی طرح یہ بھی ہے وَلَا فُسُوق کوئی گالی گلوچ کے کام نہیں لینا وَلَا جِدَال اور نہ ہی لڑائی لڑی ہے اومن ایسے ہوتا ہے کہ میہم بیوی جب ہوتے ہیں اکٹھے تو آپس میں تھوڑی بہت کوئی بات ہو گئی تو آپس میں لڑ پڑے جھگڑا چروع تو یہ مناسب ایک کر رہے تو دوسرا کہے ہم نے حج کا احرام باندھا ہوئے جیسے روزے میں اللہ تعالی نے فرمائے کہ روزہ انسان رکھتا ہے تو روزہ دار کی ساتھ اگر کوئی اور جھگڑتا ہے کوئی لڑائی لڑتا ہے تو اس کو یہی کہے بھئی میں روزے سے ہوں بس بہنی یہاں بھی کہتے ہیں بھئی ہم نے احرام باندھا ہوا ہے چلیں چھوڑیں درگزر کریں ایک دوسرے کو درگزر کریں مٹی ڈالیں لیکن جو کام ہے اصل حج وہ ملحوظ رکھیں کہ اس کو ہمارے کوئی عمل کوئی غصہ کوئی جھگڑا زخمی نہ کر دے اس کو وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِ اس پر مزید باتیں انشاءاللہ آگے آ رہے ہیں تو وہ بارحل کرنے کی کام وہی ہیں کہ سب سے پہلے تو ہماری نیت درست ہو احرام بانتے وقت پھر اس کے بعد مکہ اور حرم پاک اور دیگر شاعر کا احترام ہم نے کرنا ہے مکہ میں جب ہم داخل ہوتے ہیں تو اس کی ایک حد آتی ہے اس حد میں کوئی غیر مسلم داخل نہیں ہو سکتا وہ صرف مسلمان ہی اس میں داخل ہو سکتے ہیں جو ہی اس حد میں داخل ہوں گے یہ ساری حد جو ہے اس کو کہتے ہیں حرم گو مکہ اندر ہے خانہ کعبہ اندر ہے کہیں چھوٹی سی جگہ پہ مگر اس چھوٹی سی جگہ کے باہر جہاں حد ہے جہاں کوئی غیر مسلم اندر نہیں آ سکتا اس حد تک یہ سارا حرم ہے حرم سے مراد یہ ہے کہ ہم نے اس کا احترام کرنا ہے وہاں کوئی غلط کام نہیں کرنا بڑی پابندیاں ہیں وہاں جا کے کوئی غلط کام نہیں کرنا کوئی لڑائی نہیں لڑنی کوئی گالم گلوچ نہیں دینی کوئی ایسا گناہ کا کام نہیں کرنا کہ جس سے اس حرم پاک کا تقدس جو نہ وہ خراب ہو یہ بڑی اہم چیز ہے جو کہ اس سفر میں ہمیں دیکھنا ہے پھر اس کے بعد حرم پاک خود ہے جب اس میں ہم داخل ہوں تو ظاہر ہے وہ اس کا احترام کرنا ہے اس روح زمین پر کوئی عبادت گاہ ایسی نہیں ہے جو حرم پاک سے بڑھ کر عدب اور احترام کا تقالہ کرتی ہو وہ حرم پاک یہ عدب احترام ملہوز رہے اللہ کے گھر میں آئے ہیں اللہ کے مئمان ہیں ہم اس کے گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو جو بھی احترام ہو سکتا ہو وہ پھر بہت سے شاعر اور بھی ہیں مثلاً وہاں آپ دیکھیں گے تواف کے دورانی مقام ابراہیم ہے یہ بھی ایک شعار ہے ایک ریچول ہے جو اللہ تعالی نے ہمارے لئے آیات کی صورت میں نشانی کی صورت میں رکھ دیا ہے پھر اس طرح ہم صفحہ اور مروہ کے درمیان جو پہاڑیاں ہیں دونوں اور پھر اس کے درمیان کا جو علاقہ ہے یہ بھی ایک شعار ہے آبِ زمزم ہے وہ بھی ایک شعار ہے پھر منا میں جائیں گے عرفات میں جائیں گے مزدلفہ جائیں گے یہ سب شعار ہیں اللہ تعالی نے ہم مسلمانوں کو فرمایا کہ ان کی تعزین کرنی ہے تعزین جو مراد یہ ہے کہ وہاں کوئی الٹے کام نہیں کرنے غلط کام نہیں کرنے گناہگارانہ کام نہیں کرنے کوئی ایسی حرکت نہیں کرنے جو اللہ کو ناراض کرتے ہے بالکل بظاہر چٹیل میدان پہاڑیاں ہیں پتھر ہیں دھوپ پڑ پڑ کے پتھروں کو اس نے جلا دیا ہے کوئی رونک نظر نہیں آتی لیکن اللہ کے نزدیک ان کی بڑی اہمیت ہے یہ پتھر سمجھ کے یہ چٹان سمجھ کے ہم اس کو پھینک نہیں سکتے ہم یہ کہیں اس کی کیا اہمیت ہے یعنی ضروری نہیں کہ اہمیت اس چیز کی ہو جہاں بڑا خوبصورت گراسی پلارٹ ہو خوبصورت سب باغ ہو وہاں پھول لگے ہوئے ہو ہم وہاں آرام آرام سے چلیں اور اس کا تو پورا احترام ہو مگر جہاں جب آئیں جس کا اللہ نے خود کہایا کہ میرے شاعر ہیں ان کا تم نے خیال کرنا ہے وَمَنْ يُعَزِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَوَا خَيْرُ اللَّهُ عِنْدَ رَبِّ جو بھی اللہ کی ان حرام کردہ یہ محترم چیزوں کا خیال کرے گا ان کی تعظیم کرے گا تو یہ اس کے لئے بہتر ہے اور اس کا رب اس چیز کو اس کے لئے بہتر بنا دے گا پھر اس کے بعد اپنی چال ڈھال جو ہے ہماری اس میں بھی ایک وقار ہو جلد بازی نہ ہو اور پھر دوسرا ہے کہ حش مت ہو یعنی واقعی کوئی دوسرا دیکھے کہے کہ بڑا محترم بندہ ہے یہ واقعی اس نیت سے آیا کہ میں حج کروں اس کی چال میں اس کی گفتگو میں اس کی نظروں میں اس کے لباس میں واقعی نظر آ رہا ہے کہ یہ خالص صرف حج کرنے کے لئے آیا اور کچھ نہیں تو یہ وقار اور حشمت اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے جیسے حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام والتسلیم نے آپ نماز پڑھا رہے تھے تو نماز کے دوران ہی آپ نے کسی کے بھاگنے کی آواز سنی تو ہوا یوں کہ آپ نے دیکھا کہ چند صحابہ رکعات کو پکڑنے کے لئے بھاگ کے آ رہے تھے تو آپ نے فرمائے یہ کیا طریقہ ہے نماز کے بعد آپ نے فرمائے یہ کیا طریقہ ہے نماز جب پانی ہو تو چال میں اور اپنی حرکتوں میں کوئی سکون رکھو اور وقار اس سے ٹپکے یعنی یہ اچھا نہیں لگتا کہ آدمی ایک نماز پڑھنے کے لئے مسجد میں آیا ہے وضو کیا ہے سر پہ ٹوپی رکھی ہے اور دوڑ رہا ہے آپ فرماتے ہیں جو نماز تمہیں مل جائے وہ پڑھ لو وما فاتکم اور جو رہ جائے اس کو پورا کر لو یہ کیا دوڑنا آرام سے تو بین یہ تو نماز ہے یہ پھر ایک پوری ایک رہرسل ہے اور اس میں یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں کہ انسان اپنی چال میں اپنی گفتگو میں وقار اور حشمت کو بلکل ہاتھ سے نہ جانے دے اور اس میں تقوی بھی ہو خدا خوفی یعنی یہ نہیں کہ میں کوئی اپنی چال اس طرح چلوں کہ لوگ مجھ سے مروم ہوں یہ نہ ہو یا میں کوئی بڑی شیعہ ہوں نہیں بلکہ اس لیے کہ اس میں خدا خوفی ہو خدا خوفی کی وجہ سے انسان کی چال ڈھال میں ایک مقار بھی آتی ہے اور ایک حشمت بھی نظر آتی ہے یہ چیز الحمدللہ یعنی ہم مسلمانوں میں ہوتی ہے لیکن اکثر ہو بیشتر وہاں حج کے دوران چونکہ دور دھوپ لگی ہوتی ہے خوب ہر بندہ پریشان ہوتا ہے ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے تو اس دور دھوپ میں بھی خاص یہ خیال کرنا ہے کہ اپنے اندر یہ تینوں چیزیں موجود ہوں تو بارحل یہ ہے کہ میاں بیوی کے لیے بھی خاص ہدایات اللہ تعالی نے دی ہیں ایک انتہان ہے ان کا پھر نہ لڑائی کرنی ہے نہ جھگڑا کرنی ہے وہاں حرم میں پہنچ کے چھٹ چھٹی بات پہ ناراض نہیں ہونا اور پھر نہ ہی شاہانی باتیں کرنی ہے کہ میاں بیوی نے آپس ہوئی خاتون کے بارے میں بتایا ہے کہ خاتون جو شریح ہجاب ہے وہ پہنے یہ بھی اس کا احرام ہے جس طرح مردوں کا احرام ہے دو چادریں جس طرح خاتون کا جو احرام ہے وہ اس کا اپنا لباس ہے جو اس نے لباس پہنا ہوا ہے بس اس نے جو شریح ہجاب بنانا ہے اس کو وہ یہی ہے کہ اس کے سر کے بال نظر نہ آئیں اس طرح اس نے اپنا احرام سر پہ کور کرنا ہے اور اگر مو ڈھاپنا ہے تو اس میں کوئی سلوہ کپڑا نہ ہو انسلہ کپڑا ہو جس میں صرف آنکھیں کھولی جا سکتی ہیں اور باقی مو کو ریپ کر کے کپڑے کو اور گردن سمیت بڑی چادر ہو جو اوپر پھیلا دی جائے تو اس طرح تو یہ شریح ہجاب جانب وہ اس طرح ہی ہو کہ سر کو اچھی طرح ڈھاپیں کوئی بال نظر نہ آئے سر کا مطلب یہ نہیں کہ صرف سر اور گردن نظر آئے نہ یہ بھی سب اور سینہ بھی پھر تنگ یا باریک لباس بلکل نہ پہنے کہ سیتھرو لباس ہو چاہے کتنی گرمی ہے لیکن اس کی اجازت نہیں ہے یہ چند دن ہے برداشت کرنے کے تو برداشت کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کہیں ہم ویسی گرمی ہیں موٹے کبڑے یا اس طرح کے کبڑے میں نہیں بہن سکتی نہ سواب اسی چیز کا ہے ورنہ حقیقت یہ ہے کہ لوگوں کی نظریں پڑیں گی وہ گناہگار ہوں گے اور سبب کون بنے گا ہم خود بن جائیں گے تو اس لیے خاص طور پر حرم پاک کی حدود میں جہاں کئی بھی ہماری مسلمان خواتین ہوں ان کے لیے بڑا ضروری ہے کہ سر کو وہ اچھی طرح ڈھاں پیں اور پھر تنگ یا باریک لباس بالکل نہ پینے اپنے ہاتھ کھولے رکھیں بس بازو بھی نہیں صرف اپنے ہاتھ یہاں تک یہ بازو بھی کھولا نہ ہو آدھا بازو بھی کھولا نہ ہو اور چہرہ اور پاؤں کو ڈھاکنے کا جو طریقہ ہے وہ میں بارحال بتا چکا ہوں یعنی یا تو ریپ کر لیا جائے یا پھر یہی ہے کہ انسان جانا اپنے چہرے کو بسک کر کبر نہیں کرنا اگر کھولا چھوڑنا ہے تو ایسے صورت میں کم از کم یہ ہو کہ گردن اور پیچھے یہ سب چیزیں کبر ہوں کان تک کبر ہوں یہ سب چیزیں اچھی طرح کبر ہوں پھر یہ ہے کہ کچھ ایسا مسئلہ بھی ہوتا ہے کہ خواتین کو خاص طور پر یہ جو جگہیں ہیں عرفات کی مناہ کی اور مزدلفہ کی وہاں وضو کرنے کا جب موقع ملتا ہے تو وہاں کوشش یہ کریں کہ دو تین خواتین کٹھی نکلیں ایک خاتون جب وضو کرنے بیٹھے تو دو ذرہ اردگرد کھڑی ہو جائیں تاکہ آنے جانے والے لوگوں کی نظریں نہ پڑیں اس صورت میں تو وضو کر لیں ورنہ کھولی جگہوں پہ وضو نہ کریں کہ مرد آ رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں ان کے بازو کو بھی اور ان کے سر کے بالوں کو بھی اور پھر گردن کو بھی یہ سب چیزیں جو مناسب ہیں تو گاؤن پہنیں اگر ہو سکے تو وہ بھی ایک احرام بن سکتا ہے اور پھر اسے ساتھ مردوں کی صفوں میں گھس کے نماز پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کوشش یہ کریں جہاں عورتیں زیادہ ہیں انہیں کے ساتھ کھڑی ہو جائیں انہیں کے ساتھ جا کے نماز پڑھ لیں مردوں کے ساتھ یعنی ادھر مرد کھڑے ہوں ادھر سے عورتیں کھڑی ہیں تو یہ مناسب نہیں ہوگا پھر مردوں کی صفوں سے آگے بھی صف نہ بنائیں یعنی پیچھے مردوں کے صف ہے عورتیں کچھ یہاں دو چار آٹھ دس عورتیں سب بنا لیتی ہیں تو وہ مناسب نہیں ہوگا بلکہ ان کے پیچھے چلی جائیں یا کہیں ایسی جگہ چلی جائیں جو کھولی جگہ تو ہے کہیں بھی ایسی جگہ جہاں پر بھی وہ نماز پڑھ لیں گی بہرحال ہے میدان میں انہیں کے نماز ہو جائے گی تو وہاں اس طرح کا کام کرے گی پھر یہ ہے کہ جب ہم یہاں سے گروپ کی صورت میں جاتے ہیں تو یہ بھی تعقید ہے اور حدیث کی روح سے آپ نے فرمایا کہ اگر تم میں تین بندے بھی سفر پہ جا رہے ہوں تو وہ اپنا ایک امیر منتخب کر لیں کسی کو بڑا بنا لیں تو وہ بڑا جو ہے نا مناسب طریقے سے ان کے ساتھ پورے سفر میں چلے اور وہی بڑا جو کہے ویسے کیا جائے کیونکہ وہ تجربہ بھی ہوتا ہے سمجھ بھی ہوتی ہے اور آپس میں لڑائی جھگڑے بھی کم ہوتے ہیں تو اُلِ الْأَمْرِ اس کو کہتے ہیں تو اس کی بات بھی ہم نے ماننی ہے کہیں سے اٹھانے یا ہٹانے پہ ہم نے جھگڑا نہیں کرنا سیٹوں پہ اکثر اور بیشتر یا جگہوں پہ یہ جھگڑے ہوتے ہیں جہاز میں ٹرین میں بس میں اور وہاں جگہوں پہ کافی جھگڑے ہوتے ہیں تو یہ مناسب طریقے نہیں ہیں کوئی بات نہیں یا یعنی تم خود دوسرے کے لئے فراخی پیدا کرو اللہ تمہارے لئے بھی فراخی پیدا کر دے گا بلکہ ایسے لوگ اگر کمزور ہوں تو ان سے ہمیں تعاون بھی کرنا چاہیے واقعی اگر ان کو کوئی جگہ نہیں مل رہی تو مثلا واشروم میں جانا ہے تو ایک بڑے بزرگ ہیں وہ کھڑے ہیں اور میں ان کے آگے کھڑا ہوں تو میں پہلے ان کو کہہ سکتا ہوں کہ آپ چلے جائیے سیت پہ میں بیٹھا ہوں وہ بزرگ کھڑے ہیں تو میں ان کو کہہ سکتا ہوں آپ یہاں بیٹھ جائیے اسینا خاتون ہیں وہ کھڑی ہیں تو میں ان کو کہہ سکتا ہوں کہ آپ بیٹھ لائیے یہ وہ تعاون ہے جو کہ صدقے کے طور پر ہم نے کرنا ہے پھر یہ کہ اپنے جسم اور لباس کی صفائی کبھی خاص خیال رکھنا ہے یہ احرام سے پہلے اور اگر احرام پہن لی ہے اور اس کے بعد نہانے کو دل کر رہا ہے تو نہا لیجئے کوئی مسئلہ خوشبو نہ لگائیے اور کوئی سابن بھی ایسا نہ لگائیے جس میں خوشبو آتی ہے تو اس کا استعمال جائز ہے ایک اہم بات یہ ہے کہ ہمارے اکثر و بشتر جب مسلمان یہاں سے جاتے ہیں تو پیسے تھوڑے ہوتے ہیں کہتے ہیں میں وہاں پہنچ جاؤں ایک دفعہ باقی گزارہ میں کرلوں گا رمضان میں تو یہ سارے مناظر نظر آتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کو کھینچتے ہیں کہ آؤ بھئی میرے ساتھ افتاری کر لو آؤ میرے ساتھ سہری کر لو وہیں مسجد میں ہیں حرم پاک میں ہیں سب بیٹھے ماشاءاللہ گروپ بیٹھے ہوتے ہیں بلاتے ہیں کھینچتے ہیں لوگوں کو آؤ بیٹھو لیکن حج کے دنوں میں یہ کام نہیں ہوتا کہ انسان یہ کہے کہ میں پھر بھی گزارہ کرلوں گا نہیں اپنے ساتھ اتنی رقم لے جائے کہ اپنا صبح و شام کا جو کھانا پینے وہ آرام سے کھا لے یہ تاقید ہے اور یہ توقع اسی چیز کا نام ہے اس چیز کا نام نہیں ہے کہ میں یہاں سے کچھ نہ لے جاؤں اور پھر وہاں جب پہنچوں تو لوگوں سے مانگتا پھر ہوں یہ غلط طریقہ ہوگا اس کے بارے فرمات تزودو اپنے ساتھ سفر خرش بھی لے لیا کرو فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى ہاں سب سے بہترین چیز جو زادہ سفر ہے وہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہے یہ کی کرتے ہیں یعنی انسان جب اعرام باندھ لیتا ہے نا تو پھر جب شاعر کو بجا لاتا ہے تو اس میں خدا خوفی بھی دیکھی جاتی ہے اللہ دیکھتا ہے مثال کے طور پر ایک بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ مرد اور عورتیں ہر جگہ ہوتی ہیں تو ایک دوسرے پہ نظر پڑتی ہے اس سے بھی منع کی ہے اپنی نظروں کو نیچے رکھو مرد غیر عورتوں کو نہ دیکھیں اور عورتیں غیر مردوں کو نہ دیکھیں یہ بڑا گناہ گارانہ کام ہوتے ہیں وہاں انسان پرواہ نہیں کرتا جیسے میں گھر میں پھر رہا ہوں اپنے علاقے میں پھر رہا ہوں کوشش یہی کیجئے کہ اپنی نظریں نیچے ہوں کوئی نامحرم آگیا آگیا ہے یا آگئی ہے تو فوراً اپنی نظریں ہٹا لیجئے یا پھیر دیجئے یا نیچے کر لیجئے یہ ایک بڑی اہم چیز ہے جو کہ خیر الزاد التقوی والی ہے اور پھر فرمائے والتقون یا علی الالباب اقل مندو مجھ سے ڈرتے رہا کرو یعنی انسان سمجھدار آدمی جانا اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی جب سمجھے گا کہ واقعی حج کے جو تمام ریچولز ہیں ان کے مقصد کیا ہیں نیکی حاصل کرنا اور نیکی کس چیز سے حاصل ہوتی ہے خدا خوفی سے اور خدا خوفی کیا ہے یہی کہ میں ہر موقع پر اللہ کا خوف اس کا مظاہرہ کروں پھر گھر سے نکلنے سے لے کر پورے سفر میں خلوص دل سے دعائیں کریں کیونکہ انسان حج میں ہے سفر میں ہے تو مسافر کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں اور خاص تو پر جو حاجی مسافر ہو تو اس کی دعائیں تو لازمان قبول ہوں گی پھر اس کے بعد ہر موقع پر بے پناہ سبر اور حوصلے کی ضرورت ہے دوسرے کو اپنی ذات پر ترجیم ہے ہو سکتا ہے جس کو میں سمجھ رہا ہوں یہ بدصورت ہے یہ غریب سا ہے ہمیں کیا بتا اس نے اللہ کے ساتھ کیا تعلق جڑا ہوا ہے یہاں اللہ یہ تو نہیں دیکھ رہا کون خوبصورت ہے کون وسورت ہے کون امیر ہے کون غریب ہے اللہ تو یہاں دیکھ رہا ہے کہ یہ عبادت کون میری صحیح معنوں میں کر رہا ہے کون ہے جو راتوں کو اٹھتا ہے اور آہیں بھر بھر کے راتوں کو جگاتا ہے اور اللہ کے ہاں کے روتا ہے اور اپنی عبادت کو قبول کروانے کے پیچے پڑا ہوا ہے یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو کہ وہاں انسان کے ذہن کو بڑا سبق دیتی ہیں تو اس لئے سبر کی بھی ضرورت ہے حوصلے کی بھی ضرورت ہے پھر عمرہ اور حج کی مقبولیت کی امید و خوف دل میں ضرور رکھیں عمرہ کیا ہو تو یہ نہیں کہ بس جی قبول ہو گیا یقینی بات نہ کریں امید ہو امید ہے اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا اور جب عمرہ کر رہے ہو تو یہ خوف بھی ہو کہ خدا نہ خاصتہ مجھ سے ایسی حرکت نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ میرے اس عمرے کو ریجیکٹ کر دے گا یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیئیں اسی کا نام ایمان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان بین الخوف والرجاء ایمان جہاں نا وہ خوف اور امید کے درمیان کی قیفیت کا نام ہے خوف یہ کہ اللہ نے کہا نماز پڑھو میں نے نہ پڑھی تو اللہ نے مجھے سزا دینی یہ خوف ہو اور جب میں پڑھ لی ہے تو پڑھنے کے بعد مایوس نہ ہوں بلکہ یہ کہوں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میری نماز کو کھول کر لے یہی وہ چیز ہے جو ہم ہر نیکی کرتے وقت اس قیفیت سے ضرور گزریں کہ امید بھی ہو اور خوف بھی ہو اور بار بار یہ دعا کریں ربنا تقبل منا انکا انت السمیل علیم مولا ہم سے یہ کوشش قبول فرمالے تو ہی دعاوں کو سننے والا ہے اور تو ہی دلوں کی نیتوں کو جاننے والا ہے یہ ضرور دعائیں کریں پھر لوگوں کے لئے ہم کشادگی پیدا کریں دلوں میں بھی صفوں میں بھی اور بیٹھنے کی جگہ پر بھی تواف کرتے وقت آخری چکر میں باہر کی طرف نکلتے جائیں تاکہ لوگوں کو تکلیف دیئے بغیر یہ مصد ہے کہ جو دوسروں کو تکلیفیں دینی ہے نا جہاں جن جن مراحل پہ آ سکتی ہیں یہ ان کا ذکر ہے حرم میں بیٹھ کر ادھر دو کی باتیں نہ کریں بلکہ اللہ کے ذکر میں تمام وقت گزاریں بلکہ یہ تو حرم میں نہیں منا میں بھی عرفات میں بھی منا میں ہمیں تین دن مل جاتے ہیں سب ریچولز ادا کرنے کے بعد بیٹھنے کے اور بیٹھ کے جو دنیا بھر کے تفسرے ہوتے ہیں وہاں یعنی ہم کیا کچھ کرتے ہیں وہاں یہ مناسب طریقہ نہیں وہ موقع ہیں بڑے چانس ہیں اللہ نے دیئے ہیں ہم وہاں بیٹھ کے خود اللہ کا ذکر کریں کوئی دعائیں کریں اچھی دعائیں کریں دل سے کریں اپنے غم اپنے دکھ اپنی پریشانیاں رب کے حضور پیش کریں یہ موقع ہیں یہ وقت دوبارہ نہیں آنا یہ چیزیں بعد میں ہو سکتی ہیں لیکن وہاں یہ کام نہ کریں تو اس لئے یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں پھر راستوں کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے جس میں آپ نے لانت فرمائی ہے کہ آپ راستوں میں نہ کھڑے ہو نہ ہی بیٹھیں مطلب ایسا راستہ جہاں لوگ آتے جاتے ہوں اور کوئی وہاں پر شاپ پخانہ کر دے یہ غلط طریقہ ہے آپ فرماتے ہیں لانت ہے اس پر میں نہیں بلکہ جو بھی گزرے گا اس کو دیکھے گا کہے گا لانت ہو اس پر ہر بندہ اس پر لانت کرے گا تو بہرحال ایسی چیزیں جو راستے میں ایک خدا نہ ہستا رکاوٹ کا سبب بنتی ہیں یا لوگوں کو تکلیف دے ہو سکتی ہیں وہ یا تو ہٹا دینی چاہیے یا پھر خود سبب نہ بنے اس کا یہ دھیان کیجئے پھر راستوں میں کھڑے نہ ہو اور نہ ہی ہم بیٹھے لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں میں راستے میں کھڑا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی فرماتے تھے کہ پہلی تو راستوں میں بیٹھو نہ ہو کھڑے بھی نہ ہو صحابہ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول کے بغیر ہمارا چاہ رہی نہیں ہے آپ میں فرمائے اگر ایسا کرنا ہے تو پھر دو کام کرو ایک تو یہ ہے کہ راستے سے ذرا تھوڑا سا ہٹ کے بیٹھو اور جو گزر رہا ہو کوئی مرد یا عورت خاص طور پر عورتیں جب گزریں تو اپنی نظریں نہیں چھکا لیا کرو یہ راستے کا حق ہے حج کا لفظی معنی ہے مشکل سفر کا ارادہ کرنا اگر انتظامیہ کی طرف سے مشکلات پیش ہیں تو ان سے ناراض نہ ہو بلکہ صبر کریں اور صبر مانگیں کیونکہ بے صبری سے عجر ضائع ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے ہم وہاں ذرا تھوڑے سے غصے میں آ جاتے ہیں مثلا میں نے دیکھا کہ یعنی الحمدللہ بڑا اچھا انتظام تھا کیمپ میں تھے حاجی کیمپ ہیں تو غالباً یہ منہ کا ہے تو حاجی کیمپ میں وہ کھانہ دیتے تھے تو اناؤنسمنٹ ہوتی تو ہم کیوں بنا کے کھڑے جاتے تھے تو وہ آگے پلیٹیں دیتے جاتے تو لوگ لیتے جاتے تو اسی جنہا مجھ سے آگے ایک صاحب تھے ان کو جب انہوں نے پلیٹ دی تو پلیٹ میں یعنی چاول تھے سالن جو تھا اس میں ذرا تھوڑی سی بوٹی تھی اب جو باقی بچے انہوں نے دے دی کوئی جان بوجھ کے نہیں کی انہوں نے وہ پلیٹ لے کے اس کے اوپر دے ہماری وہ چھوک اس نے کچھ نہیں کہا شاباش ہے اس کی اس نے کچھ نہیں کہا حقیقت ہے لیکن یہ چیزیں جو نا بے سبری کا مظاہرہ ہے آدمی دیکھیں بھی صحیح کہ کوئی بات نہیں کوئی وجہ ہوگی میں لیٹ ہو گیا ہوں کھانا اب ختم ہو گیا ہے بعد میں دے دیں گے یہ لیکن اتنا اس قدر غصے کا اظہار یہ مناسب نہیں ہے تو ایسی بے سبری جانہ یہ بہرحال انسان کے عجر کو ضائع کر دیتی ہے حج کے مناسب ادا کرنے میں مقرر جگہ پر نہ پہنچ پانے کے صورت میں بھی سبر کریں مجھے یہ ہے کہ ہم اگر صبح ملا سے نکلے ہیں اور جانا تھا ہم نے عرفات صبح کے نماز پڑھ کے جب صورت نکل ہم چل پڑے تو اب رش ہوتا ہے اتنا اتنا رش ہوتا ہے کہ انسان چلتے 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 کوئی اثر کے بعد پہنچتا کوئی اثر کے وقت پہنچتے ہیں کوئی مغرب سے بھی تھوڑے دیر کے لیے پہنچ جاتے ہیں مغرب سے پہلے اور کوئی گھنٹے کے اندر اندر پہنچ جاتے ہیں اب جو یعنی اس سارے سفر میں یہ جو تکلیف ہو رہی ہے کوئی بندہ جان بوجھ کے ڈیلے نہیں کر رہا وہاں پہنچنے میں بلکہ وجہ یہ راستے تنگ ہیں سباری میں راستے میں پھنس گئے ہیں تو یہ سب ایسی چیزیں ہیں جس کو بندہ یہی سمجھے کہ اس کا بھی ثواب ہے دل کے ارادے تو اللہ جانتا ہے اور عرفات میں اگر آدھے گھنٹے کا دس منٹ کا بھی وقوف مل جائے مغرب سے پہلے پہلے بندہ پہنچ جائے صرف دس منٹ پہلے اور کھڑے ہو کے وقوف کر لیں تب بھی اس کا حج ہو جاتا ہے اس لیے وہاں ٹائم سپین جانا بہت زیادہ ہے کہیں کہیں بھی جہاں بھی جائیں گے تو انشاءاللہ اس میں کوئی نہیں ہے اگر مقرر جگہ پر ہم نہ پہنچ پائیں تو بے سبری کا مظاہرہ نہ کریں انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری نیتوں کو جانتا ہے اور گروپ کے ساتھ رہنا ہی مناسب ہے یہ بھی ہے گروپ جو جا رہے ہیں ہم نے حجیوں کا گروپ بنا ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی رہے جائے تو زیادہ ٹھیک ہے یعنی کہ یہ بوڑے ہیں عورتیں ہیں میدرہ ہمت والوں ہیں پہلے جا کے کر لیتا ہوں سب کچھ یہ بوڑوں کو بھی ضرورت ہے آپ کی مدد کی خواتین ہیں ان کا بھی خیال کرنا ہے اگر اس گروپ میں ہے تو تو یہ بھی بڑا ثواب ہے تو ان تمام چیزوں کو بھولنا نہیں پھر اس طرح نیکی اور بھلائی کے چھوٹے سے چھوٹے موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیں اپنے ساتھ دعاوں والے چھوٹے کارز یا نماز کے بعد کے مذکور اسکان وغیرہ کے کارز لے جائیں جنہیں آپ گردو پیش کے لوگوں میں فقطن فقطن تقسیم بھی کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ لے لو یہ پڑھ لو ماحول کی صفائی کبھی ہم نے خاص خیال کرنا ہے جو چیز کھائیں اس کو بیگ میں ڈالیں پیک کر کے وہاں بن پڑے ہوئے ہیں اس میں ہم ڈال دیں ایسے پھینک نہ دیں یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہوگا کھانے پھینک دیتے ہیں لوگ کاغذ پھینک دیتے ہیں اور بہت سے چیزیں لیکن ہم بہرحال پڑھا لکھا سمجھدار ہونے کے ناتے سے اپنی سمجھداری کا یہ ثبوت دیں کہ ہم نے یہ چیز یوں نہیں پھینک نہیں لوگ پھینک رہے ہیں پھینکیں وگر ہم اس کو لفافے میں ڈال کے بین میں جا کے پھینکیں تو کوڑا وغیرہ ہرگز ادھر ادھر مت پھینکیں خصوصاً حرم کی حدود کا خاص خیال کریں کھانا بہت زیادہ بھیگ نہیں کھانا اس لئے کی انسان سست ہو جاتا ہے پھر بعض اوقات مرغن کھانے کھانے سے طبیت بھی خراب ہی جاتی ہے تو اس لئے کوشش کریں وہاں سادہ کھانا ہو پانی خوب پیئیں جتنا بھی پی سکتے ہیں لیکوڈ بہت بھی ہیں اور بعضوں کو میٹھا بڑا راست آتا ہے بعضوں کو بالکل نہیں آتا تو یہ اپنی اپنی مزاج کے مطابق لیکن پانی جو ہے نا اس کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جائے تھا کہ جو پسینہ نکلے تو کم از کم اس کی وجہ سے جسم میں کمزوری نہ ہو تو روانگی سے قبل کی تیاری ہیں کچھ وہ یہ ہے کہ روحانی تیاری پہلے کرنی ہے ہم نے آج کل اگر ارادہ کر لیا ہے کہ ہم نے آج کرنا ہے تو اپنے آپ کو روحانی طور پر اب تیار کریں وہ اس طرح پہلا باپ کہ گزشتہ گناہوں پہ ندامت کا ادھار کرنا ہے یہ بڑی غلطیاں ہوئی ہیں اب اللہ سے معافیوں مانگنی ہیں جا کے بس پھر اللہ تعالیٰ سے بخشش کروانے کا جذبہ ہو میں نے اپنے گناہ معاف کروانے ہیں اپنے آپ کو معاف کروانا ہے پھر سفر پر جانے سے قبل اہل اور احباب سے بھی معافی کی درخواست کوئی زیادتی کی ہو کسی کے ساتھ بیوی کے ساتھ بچوں کے ساتھ والدین کے ساتھ ہمسائیوں کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو واقعی دل کی گہرائی سے ان کے پاس جا کے انسان گفتگو کرے اور بڑے اچھے انداز سے ان سے معافی مانگ لے کہ بھی کوئی زیادتی کی ہو میں نے کی تھی فنا موقع پر مجھے معاف کر دوں کیونکہ دنیا میں یہ ضروری ہے نبی علیہ السلام کا ارشاد بھی ہے کہ دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ جو زیادتی ہم نے کی ہیں وہ ہم ایک دوسرے سے معافیاں مانگ لیں کیونکہ کل کو اللہ تعالیٰ نے اگر معاف کرنا ہے تو اس نے اپنی جو اس کے حق میں ہم نے جو زیادتی کیوں گی وہ معاف کرے گا لیکن بندوں کے حق میں جو معافی ہے وہ اللہ بندے کو بندے کے سپرد کر دے گا میں نے تو اس کے گناہ معاف کرنا تھے کر دیئے لیکن اس نے جو زیادتی دنیا میں تمہارے ساتھ کی تھی وہ اب تم اس کو معاف کرو تو میں معاف کروں گا ورنہ میں نہیں کروں گا تو اس لئے بڑی اہم چیز ہے جس کو ہم نے ملحوظ رکھنا ہے کہ اہل اور اہباب سے جتنے بھی کخدانہ خاصتہ کوئی زیادتی ہو گئی ہے وہ بھی ہم اس کا ازالہ بھی کریں اور ایک دوسرے سے معافی مانگ لیں قرض اگر ہے تو وہ بھی میں ادا کر سکتا ہوں اور میرے پاس استطاعت بھی ہے میں جا کے واپس بھی آ سکتا ہوں بی بی بچوں کا خرچہ بھی میرے پاس ہے اور پھر قرض بھی ہے تو میں قرض بھی ضرور ادا کر دوں یہ بہت ضروری ہے کیوں کوئی پتہ نہیں زندگی کا انسان سفر کے لئے نکلتا ہے کوئی پتہ نہیں واپس زندہ آتا بھی ہے کہ نہیں تو اس لئے بہتر ہی ہے کہ یہ چیزیں ایک بہت بڑا بوجھ ہوتی ہیں بندے کے اوپر بہت بڑا بوجھ ہوتی ہیں رکاوٹ بن جاتی ہیں یہ چیزیں بندے کی معافی کے لئے تو اس لئے قرض بھی ادا کر دیا جائے اہل و عیال کے لئے پھر نصیحت بھی کی جائے میں جا رہا ہوں بھئی حقیقت ہے یہ کرنی چاہیے یہ بچوں کو بیوی کو بٹھا کے کہنا چاہیے کہ بیٹا بڑے بچوں کو خاص طور پر سمجھدار جو بچے ہیں ان کو بٹھا کے کہنا چاہیے بیٹا میں جا رہا ہوں پیچھے یہ یہ چیزیں ہیں یہ یوں کرنا ہے یہ یوں کرنا ہے خدا نہ خاصتہ میرے ساتھ کچھ ہو جائے تو پیچھے کمز کم تم سنبھال لینا اور پھر یہ بھی ہے کہ کوئی وسیحت کرنی ہو وہ بھی کر جائے کہ پھر دیکھیں میں جا رہا ہوں خدا نہ خاصتہ کچھ ہو جائے تو یہ کام یوں کر لینا یہ ضروری ہونا آج کل ہمارے ہاں بہت کمی ہے اس چیز کی اب ویسٹ میں دیکھیں تو وہاں مسلمان بیچارے نہ نصیحت کرتے ہیں نہ وسیحت کرتے ہیں سب چیزیں میں نے جو اپنا بینک بیلنس کھولا ہے اس سے رہا مجھے پتا ہے میری بیوی کو پتا نہیں میرے بچوں کو پتا نہیں اور جب خدا نہ خاصتہ میری موت ہو جاتی ہے تو بیوی بچے خالی ہاتھ رہتے ہیں اور جو میں چھوڑ دیا ہوں وہ بینک مالک اس کا ہوتا ہے کیا بات ہے اپنی اولاد ہے اولاد اور بیوی سے چھپانے کی کیا ضرورت انسان ان کو بتا دے یہ ہے تیاری جو سفر میں خرچ ہونے والی رقم رزق حلال سے ہو یہ کوش کیجئے حلال پیسہ ہو کیونکہ ارام لینا ہے ہم نے اور حج کرنا ہے حدیث میں تو اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بندے نے دس روپے کا کپڑا خریدا ہے وہ نو حلال کیا ہے اور ایک اس میں حرام کا ہے تو جب تک وہ کپڑا اس کے وجود پر ہے اس کی کوئی عبادت اللہ قبول نہیں کرتا آپ سوچیں نا تو یہ تو بڑا حج ہے جو ہم کرنے جا رہے ہیں تو اس کا خاص اعتمام ہو کہ رزق حلال جو ہے اس سے ہم یہ سفر کریں اور سفر حج کے لیے کوشش کی جائے کہ نیک اور علم رکھنے والے لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے اچھے لوگ آپ کے ساتھ ہوں جو اٹھتے بیٹھتے اللہ کی یاد دلاتے رہے ہیں اللہ کا ذکر یاد دلاتے رہے ہیں کچھ سیرت رسول پر روشنی ڈالتے رہے ہیں آپ کی ضرورت ہے کچھ شریح مسائل کی آپ ان سے پوچھتے رہے ہیں یہ چیزیں ضروری ہیں اس سفر کے لیے حج و عمرے کے مناسق دعائیں اور طریقہ کار کے بارے میں فختہ علم حاصل کر لیا جائے قرآنی مسئولی دعائیں یہ بھی یاد کر لیں روانگی سے قبل جسمانی صحت کا بھی خاص کیال کر لیں میڈیکل چیک اپ کروائیں اور دعائیں جو ضروری ہیں وہ بھی ہم ساتھ لے جائیں تو یہ چند ضروری چیزیں ہیں جو ہمیں سفر کے ساتھ اکھنی ہیں ایک تو یہ ہے کہ فارم کیمپنگ میٹ ہو کہ جہیں بھی ہم جائیں تو اس کو نیچے بچھا کے آرام سے بیٹھ جائیں کیونکہ وہاں ظاہر ہے مٹی مٹی ہے پتھریلی زمین ہے اور پھر گرم بھی ہے تو کہیں بھی بیٹھنا ہو آپ نہ بیٹھ سکیں تو کم از کم اہلیہ کوئی خواتین جو آپ کے ساتھ ہیں وہ بھی بیٹھ جائیں ان کے بیٹھنے کی کچھ جگہ ایسی ہو پھر یہ ہے کہ یہ بلینکٹ بھی ساتھ ہوں یہ سلیپنگ بیک بھی اس کو بنایا جا سکتا ہے پھر اسی طرح یہ جو ہے سفری تکیہ جہاز میں خاص طور پر بیٹھتے بیٹھتے جب نید آتی ہے یا ویسی سفر میں کہیں بھی انسان لیٹنا چاہے تو یہ ذرا مفید چیز ہوتی ہے تو یہ ماسک وغیرہ بھی اگر ہو سکے تو یہ پن جائنا یہ بھی احرام کے لیے بعض لوگوں کو پریکٹس نہیں ہوتی لنگی باندھ رہیں کی یا اوپر کپڑا باندھنے کی تو بار بار وہ ٹھیک کرتے رہتے ہیں بلکہ کہتے ہیں یہ کھل نہ جائے در جاتے ہیں تو وہ اگر یہ پن باندھ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے اور پھر دوسرے یہ کہ یہ آئی کورز بھی اگر ہوں تو یہ بھی یعنی وہیں بندہ جب تھوڑی دیر کے لیٹھتا ہے تو وہ ذرا آنکھوں پہ ذرا مٹی جو ہے وہ ذرا کم پڑتی ہے پھر سفر کے دوران حج کے سفر میں بعض لوگوں کو کانوں کا بڑا سخت درد ہوتا ہے خاص طور پر جب فلائٹ نیچے آ رہی ہو یا اوپر اٹھ رہی ہو تو ایسی صورت میں یہ پلگز ہیں یہ ساتھ لے لیے جائیں تاکہ سفر میں خدا نہ خاص طور پچھوں کو یا خود کو تکلیف ہو تو یہ بندہ اسی وقت پر لے پھر یہ تواف اور سائی کے لیے نمبر کاؤنٹ کرنے ہوتے ہیں کتنا تواف ہو گئے میرا چوتھا ہے پانچ میں یا صحیح جو کی یہ کون سے چکر ہے تو اس کے لیے یہ خاص ایک چیز ملتی ہے جس کو کاؤنٹر بیٹس کہتے ہیں یہ بھی اگر لے لیا جائے وہاں مل جاتی ہیں دکانوں پر اور شاید یہاں بھی ملیاں ہیں